بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو فیشن ڈیزائنرز کیسے ہیں آپ سب اس ویڈیو میں سلائی کی ایسی ٹپس بتائیں گے جو آپ کا سمیں اور پیسہ دونوں بچائے گا یہ ہم نے پاچ الگ الگ کلر کے دھاگے لیے ہیں اس طریقے سے اگر ہم ان دھاگوں کو چڑھائیں گے تو بہت دیر لگے گی ہمیں چڑھانے میں اب ان دھاگوں کو ہم نے اس طریقے سے لگا لیا ہے تین دھاگوں کو ہم نے اس طریقے سے لگا لیا ہے دو دھاگے ہم نے کٹوری میں رکھ لیا ہے اس طریقے سے کوئی بھی پل لیں گے اس طریقے سے ہم دھاگا کو چڑھا لیں گے اس طریقے سے دھاگا بہت جلدی چڑھ جاتا ہے اب یہ دھاگا تو چڑھا لیا ہے اس طریقے سے دھاگے کو ہم جیسے ڈالتے ہیں نورملی ویسے ہی ہمیں یہ بھی دھاگا ڈال لینا ہے اس طریقے سے اگر ہم بہت سارے دھاگوں کو اس طریقے سے رکھتے ہیں تو دھاگے اُلج جاتے ہیں اس طریقے سے اس میں کٹ لگائیں گے یہ ہم نے دھاگے کی ریل میں دو کٹ لگائے ہیں اس طریقے سے جو ہم نے کٹ لگائے ہیں اس دھاگے کو اس میں فسا دیں گے تو یہ دھاگے بلکل بھی نہیں کھلیں گے سارے دھاگے ایسے ہی رکھنا ہے دیکھ سکتے ہیں بلکل بھی یہ دھاگے اب نہیں کھلیں گے اب ہم نے ایک کپڑے پر پیسٹنگ پیپر چپکا لیا ہے جس سائٹ پہ بکرم ہمارا چپکا ہوا ہے وہ اوپر کی سائٹ رکھیں گے نیچے ہم نے وہی دھاگا لگایا ہے جو ابھی ہم نے آپ لوگوں کو چڑھا کر دکھایا ہے یہ میں آپ لوگوں کو دکھانا بھول گئی تھی جیسے ہم نورملی نلکی لگاتے ہیں ویسے ہم نے اوپر نلکی لگائی ہے نیچے جو ہم نے دھاگا بھرا ہے وہ ہم نے پانچ لیئر میں لگایا ہے نورملی سلائی میں لگاتے ہیں ویسے ہی ہمیں لگا لینا ہے اور اس طریقے سے سلائی لگانا ہے جس بھی ڈیزائن میں سلائی لگانا چاہے لگا سکتے ہیں بہت ہی اچھی اور موٹی یہ سلائی آئے گی رنگ بی رنگی سلائی آئے گی چاہے تو اپنی پسند کا کوئی بھی ڈیزائن کڑزی پہ اس طریقے سے ڈال سکتے ہیں یا پینٹ کی موری پہ بھی ڈیزائن ڈال سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت یہ سلائی آئی ہے یہ اس کی اُلٹی سائیڈ ہے دیکھ سکتے ہیں کتنی صفائی سے یہ سلائیاں لگی ہیں اور یہ پیٹن کی سیدھی سائیڈ ہے اکثر کیچی میں دھار ختم ہو جاتی ہے دیکھ سکتے ہیں اس کیچی میں بلکل بھی دھار نہیں ہے تو گھر بیٹھے کیچی میں دھار کر سکتے ہیں ہمیں چاہیے ہے چوڑی جو ہم ڈیلی یوز میں پہنتے ہیں کوئی بھی چوڑی لے لیجیے اب اس چوڑی کو کیچی کے اُپر اچھے سے گھسنا ہے جتنا ہم کیچی کو چوڑی پر گھسیں گے اتنی ہی اس کی دھار بڑھتی جائے گی کیچی کی اور کیچی بہت ہی اچھے سے کام کرے گی کیچی کی دھار بہت تیز ہو جائے گی آپ یہ کر کے ضرور دیکھئے گا کیچی کے دونوں فل لڑوں پر اس طریقے سے چوڑی کو گھسنا ہے ابھی آپ دیکھیں گے جس کیچی سے کپڑا بلکل بھی نہیں کٹ رہا تھا اس کیچی سے کپڑا کتنی جلدی کٹے گا اب فٹا فٹ سے میں اس کو گھس لیتی ہوں چوڑی کو کیچی پر پھر آپ لوگ کو کیچی کی دھار چیک کرواتی ہوں اب ہم کپڑا کٹ کریں گے دیکھیں گے اس میں کتنی دھار ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں جس کیچی سے کپڑا بلکل بھی نہیں کٹ رہا تھا اس کیچی سے کتنی صفائی سے اب کپڑا کٹ رہا ہے اور کتنی جلدی کپڑا کٹ رہا ہے اب جب بھی کیچی کی دھار ختم ہو جائے تو اسی طریقے سے کیچی پر دھار کر لیں اس پرک سے کیچی کی دھار بہت اچھی ہو گئی ہے موسیقی 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 موسیقی